اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین ماہ شابان کو ختم ہونے میں بس چند دن ہی بچے ہیں اگر آپ کے پرس میں جگہ موجود ہے تو اپنے پرس میں یا اپنے بٹوے میں یہ چیز رکھ لو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے پیسے آئیں گے کہ ایک سال تک ختم نہیں ہوں گے میرے پیارے دوستو اس عمل کو کر کے تو دیکھو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہمیں اس عمل سے اتنا فائدہ ہوا ہے اتنی دولت ملی ہے کہ جتنی ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے آپ خود بتائیں گے کہ اللہ پاک نے اتنی زیادہ دولت دے دی ہے کہ اب ہمارا پرس ہر وقت پیسوں سے برا رہتا ہے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئی کبھی بھی دولت کی کمی نہیں آئی پیارے دوستو آج میں اپنے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک ہر مسلمان کو اتنا وسی رزق عطا کر دے کہ وہ کسی کے بھی مختاج نہ رہیں کیونکہ مختاجی بہت ہی زیادہ بری چیز ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو اے میرے اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کو زندگی بار مختاجی سے بچا لینا صرف و صرف اپنا مختاج بنانا اور اپنے خزانوں سے ان کو رزق عطا کرنا جو لوگ شب بارات میں دعا نہیں مانگ سکے رات کو جاک کر عبادت نہیں کر سکے رات کو سو کر گزار دیا پورا ماہ شابان لا پرواہی میں گزار دیا کچھ اچھا عمل نہ کیا اور پورا شابان کوئی عمل نہیں کیا کوئی وظیفہ نہیں کیا تو ان سے میری یہ خاص گزارش ہے کہ آج کا یہ خاص عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں آج جو ہم آپ کو ایک چیز بتائیں گے اسے اپنے پرس میں یا اپنے بٹوے میں ضرور رکھیں انشاءاللہ اس خاص وظیفے سے ماہ شابان ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ دولت سے نواز دیکھا کہ اگر آپ پورا سال بھی اس دولت کو خرچ کرتے رہیں تو اس دولت میں کم ہی نہیں آئے گی پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کی دولت پر نظر نہ رکھیں آج کل کسی شخص کے پاس چار پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اپنا گھر بنانا شروع کر دیتا ہے اور گاڑی وغیرہ خریدتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس بندے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا یہ اتنا پیسہ کہاں سے لاتا ہے کچھ دینوں کے اندر ہی اندر یہ اتنا امیر کیسے بن گیا تو پیارے دوستو ایسی نظر نہ تو صرف ہمارا نقصان کرتی ہے بلکہ جس بندے پر ہم نے یہ نظر رکھی ہوتی ہے اس کا بھی یہ نظر نقصان کرتی ہے اس لیے کبھی بھی کسی کے رزق پر نظر نہ رکھیں خسد نہ کریں اور صرف و صرف اللہ پاک سے مانگیں کیونکہ اللہ سے بہتر تقسیم کرنے والا اللہ سے بہتر دینے والا کوئی بھی نہیں پیارے دوستو آج کا خاص عمل بتانے سے پہلے آپ میری ایک بات ضرور سن لیں کہ اگر آپ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے اس کو اپنا دوست بنا لیں گے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر چیز آپ کی ہو جائے گی ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں ایک بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ اس کے دربار میں ہر شخص خاضر ہو تمام طرف وزیر خاضر ہوں تمام نجومی خاضر ہوں مرد عورت بوڑے بچے خار بندہ اس کے دربار میں خاضر ہو جائے جب ہر بندہ اس کی دربار میں خاضر ہو گیا تو بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی لوگ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور کچھ لوگوں نے اپنا ہاتھ زیورات سونا چاندی پر رکھنا شروع کر دیا تو کچھ لوگوں نے جنوروں بیڑوں بکریوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کچھ لوگ مال و دولت پر ہاتھ رکھنا شروع ہو گئے کیونکہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جس چیز پر بھی ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی لہذا ہر کوئی قیمتی چیزوں پر اپنا اپنا ہاتھ رکھنا لگا اس بیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا کہ جس نے کسی بھی چیز پر ہاتھ نہ رکھا اور وہ ایک ایسی بس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا بادشاہ نے اسے دیکھا تو وہ بڑا خیران ہوا کہ ایک تو ادھر سب لوگ خوش ہیں اور قیمتی قیمتی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اسی طرح اکیلا بیٹھا ہوا ہے تو بادشاہ نے اس شخص کو بھلایا اور اسے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو آج تو ہر کوئی ہوش ہے کہ میں نے ہر کسی کو کہا ہے کہ وہ اپنی من پسند چیز پر ہاتھ رکھے تو وہ اس کی ہو جائے گی تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت جس چیز پر میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ میری پہنچ سے بہت دور ہے بادشاہ نے کہا نہیں یہ اعلان تیرے لیے بھی ہے تو جا جس چیز پر بھی ہاتھ رکھ وہ تیری ہو جائے گی وہ شخص اٹھا اور آگے بڑھا اور اس نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پر رکھ دیا بادشاہ مسکریا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ ہی تیرا ہو گیا ہے پیارے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بادشاہ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا خدا پاک ہی ہمارا ہو جائے تو ہمیں کسی چیز کی کیا ضرورت رہے گی پیارے دوستو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اللہ پاک سے خصوصی رشتہ بنانا ہے اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لینا ہے آج کا جو خاص عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل محمد خنیف اوفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں شکریہ پیارے دوستو آج کا عمل یہ ہے کہ آپ نے صرف و صرف دو چیزیں لینی ہیں پہلے نمبر پہ ہے الائچی اور دوسرے نمبر پہ ہے لونگ الائچی کے دو دانے اور لونگ کا ایک دانہ آپ نے لینا ہے آپ نے ان کو اپنے پرس میں رکھ دینا ہے پرس میں رکھنے سے پہلے آپ نے جب ایک الائچی کے دانے کو اٹھانا ہے تو اس پر پڑھنا ہے استغفراللہ یا سمادو دس مرتبہ آپ نے ایک الائچی کے دانے پر پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک لونگ کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر پڑھنا ہے استغفراللہ یا متکبیرو اس طرح آپ نے دس مرتبہ لونگ کے دانے پر بھی یہ پڑھنا ہے پھر آپ نے دوسرا الائچی کا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی استغفراللہ یا رزاکو کو دس مرتبہ پڑھ لینا ہے پیارے دوستو یہ دانے اور ان پر پڑھا ہوا کلام اتنا زیادہ طاقتور اور اتنا زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا کہ جب تک آپ کے پرس میں موجود ہیں آپ کو دولت کی کمی نہیں ہوگی جب یہ دانے پرانے ہو جائیں تو آپ انہیں زمین میں دفن کر دیں اور نئے دانے لے کر ان پر بھی یہ عمل جو آپ کو بتایا ہے پھیک اسی طرح پڑھ لیں پیارے دوستو ماہ شابان حتم ہونے والا ہے اس لئے آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کرنا ہے اور اس سے جتنا ہو سکے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے پیارے دوستو اللہ پاک سے آپ جب بھی مانگا کریں تو رو رو کر گر گڑا کر اور عزیز کے ساتھ مانگا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں و السلام